بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیعوں سے جسکور کے کار پرگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل اور آج پاکستان ہاکی جو ہے وہ مجھل صورتحال سے دو چار ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہاکی کی کھیل میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے ہاکی کے کھیل میں سرمایہ کی کمی ہے ہاکی کے کھیل میں وسائل کی کمی ہے اور وہ کھیل جس نے پاکستان کو ہاکی کی دنیا میں بڑے نام دیئے وہ کھیل جس نے ہاکی میں پاکستان کو کون سا ٹائٹل نہیں دیا اولمپک ورلڈ کپ ایشن گیم چیمپنس ٹروفی آج ہمارا دامن ہاکی کے تمام بڑے اعزازات سے خالی ہے آج کا یہ پرگرام پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس پرگرام میں ہم بات کریں گے پرائم منسٹر یوت ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام میں ہاکی کے لیے جو ایونٹ منقیت کرائے جا رہا ہے لڑکے اور لڑکیوں کے ٹورنمنٹ کو منقیت کروا کر پاکستان میں ہاکی کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آئیے آج کے اس پرگرام میں پاکستان کے ان ینگ بچے اور بچیوں سے آپ کو ملاتے ہیں جو کہ اس ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے لیکن ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے دامن میں اولمپک ورلڈ کارپ ایشین گیمز چیمپنس ٹروفی تمام بڑے ازازات تھے لیکن آج پاکستان کا قومی کھیل ہاکی اگر میں یہ کہوں کہ وینٹی لیٹر کے اوپر ہے سسک رہا ہے اور پاکستان ہاکی چند کھلالیوں تک محدود ہو گئی ہے اور اس ہاکی کو ہاکی فیڈریشن کے فیصلوں اور ہاکی فیڈریشن کے آفیشلز کے معاملات کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور یہ جو پرائم منسٹر یوتھ پرگرام ہے کیا یہ ہاکی کے لیے قومی کھیل کے لیے ایک امید کا جو ہے وہ جناب کار فرم ثابت ہو سکتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بٹ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ نوجوان موجود ہیں کیونکہ پرائم منسٹر یوتھ پرگرام میں جن سوبوں کی ٹیموں کو منتخب کیا گیا ہے آج ان ہاکی کھیلاریوں سے ہم آپ کی گفتگو کرائیں گے تو یہ میرے پیچے موجود ہے ہیدر آباد سندھ کا ایک بڑا شہر اور اس کے منس اور ومنس ٹیم کے کھیلاری یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کومی کھیل ہاکی کے حوالے سے السلام علیکم آپ کا نام والیکم سلام اختر علی میں ہیدر آباد ٹیم کا مینیجر ہوں اختر صاحب یہ بتائیں کہ ہیدر آباد میں کوئی آپ کے پاس آسٹرو ٹرف گراؤنڈ ہے بھی یا نہیں ہے ماشاءاللہ دو آسٹرو ٹرف گراؤنڈ ہے ہمارے ایک بوڈی سٹیڈیم کا ایک پبلک اسکول کا اور الحمدللہ تیسرا آسٹرو ٹرپ ٹنڈو جام میں لگایا جا رہا ہے اور اس ٹیم آدھر آباد میں سندھ کراچی کے بعد بہت اچھی ہاکی کھیلی جاتی ہے ہیدر آباد کے اندر اور ہم اس ٹیم سندھ کے نمبر ٹو ڈسٹی گراؤنڈ ہے آپ کی ویمنز ٹیم کی ذرا ان کو بھی بلائیں ان میں لڑکوں سے بات کرتا ہوں بھی آپ کا کیا نام ہے میرے نام ہمارا جزوان ہے ہمارا جزوان یہ بتائیے گا کہ آپ کا سیلیکشن کیسے ہوگا ہے بلکل یہ جو ٹیلنڈ کا پروگرام ہے اس نے ٹیلنڈ ہند جو ہند کر رہا ہے یہ یوٹ کو اس طرح سے ٹیلنڈ کی ٹیلنڈ ہوئے تھے پاکستان بوٹ کی طرف سے انٹرنیشنل ملیشیا کا دعا بھی کر کے آ چکا ہوں کونسی پوزیشن پر کھیلتے ہیں میں سینٹر فاروڈ سینٹر فاروڈ کھیلتے ہیں پاکستان کے نمبر ون سینٹر فاروڈ کا نام پتا ہے آپ کو حسن سردار یاد رکھنا ٹھیک ہے آپ کا کیا نام ہے دوست ہیدر علی ہیدر علی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ہیدر آباد میں کس جگہ سے تعلق ہے ٹنڈو جام سے ٹنڈو جام سے تعلق ہے تو ٹرائل میں کوئی مشکل وغیرہ تو نہیں ہوئی آپ کو کوئی مشکل وغیرہ نہیں ٹرائل ہے اور بھی یہاں پر بچے موجود ہیں سر آپ کا کیا نام ہے میرے نام رضوان مغل ہے اور میں ہیدر آباد کی ٹیم کا کوچ ہوں اور ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے پرائیم ایسر یوت پروگرام کا اس سے جو ٹیلنٹ ہنڈ کیا جا رہا ہے اس سے پورے پاکستان کے اندر بچوں میں ہاکی کو فروغ ملے گا اور ہاکی کو بہت پذیرائی ملے گی اور ہاکی کا ٹیلنٹ جو ابھی تک سامنے نہیں آئے اس پروگرام سے انشاءاللہ سامنے آئے گا اور ہاکی کو انشاءاللہ ترقی ملے گی رضان مغل صاحب یہ کہتے ہیں بڑی اس پولیٹکس ہے ہاکی کے اندر سچ کہتے ہیں پولیٹکس وہ لوگ یہاں پر منہ کے کرتے ہیں جو جن کا کام ہاکی کھلانا نہیں ہے وہ لوگوبولیٹکس کر رہے ہیں دن کا کام çıktı ہاکی کھلانا ہے بچے تیار کرنا ہے بچوں کو کوچینگ کرنا ہے وہ آپنا لگے رہتے ہیں کوچنگ کے اندر کیا پولیٹکس ہے کیا پولیٹکس نہیں ہے اس سے جو بچوں کو جو تیار کرنا ہے کوچیز ہیں ان کو کوئی سروکارد نہیں ہے آپ کو کوئی ڈسٹک میں پرابلم کا سامنے نہیں ہے ہیدرباد میں آپترائل کرتے ہیں کوئی فون شون نہیں Comics سارے بچے مختلف جو ڈسٹرک کے اندر تحصیلیں ہوتی ہیں وہاں سے سارے بچے سب وہیں سے سیلیکٹ ہوئے ہیں کوئی ٹنڈو جام کا سیلیکٹ ہوا ہے کوئی لطیفہ بات سے سیلیکٹ ہوا ہے کوئی ہیدر آباد سٹی سے سیلیکٹ ہوا ہے کوئی میرپور سے میرپور بھی تھا ہمارے اس میں ریجن میں وہاں سے سیلیکٹ ہوا ہے یہ سارے بچے پورے ہیدر آباد کی نمائندگی کر رہے ہیں اب یہ ویمنز ٹیم یہاں موجود ہے اور ویمنز ٹیم کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں ہیدر آباد میں ہاکی کا ٹیلنٹ صرف لڑکوں میں نہیں ہے بلکہ خواتین میں بھی ہیں اور اس کا اندازہ آپ ان بچیوں کی گفتگو سے کریں گے آپ کا کیا نام ہے خوشبو خلیل خوشبو خلیل یہ بتائیں آپ سیم کی کیاپٹن ہے یا اچھا تو یہ بتائیے کہ ہیدر آباد میں جو ہاکی ہے وہ صرف یہی ٹورنمنٹ کے لیے ٹیم بنی ہے یا واقعی آپ کی لڑکیاں کھیلتی بھی ہوگی کھیلتی ہیں لڑکیاں اور پریکٹیس بھی ہوتی ہے ریگولر اب پہلے نہیں ہوتی تھی بٹ اب ریگولر ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہمارے گراؤنڈ ہوگی ہے اور ہم ریگولر پریکٹیس کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم ہماری ٹیم بہت الگ نظر آئے گی ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اس ٹورنمنٹ میں بہت الگ نظر نہیں آئے گی ابھی ہماری بچے تنی وہ نہیں ہے نا ابھی نیو بچے ہیں ساری نیکس ٹائم انشاءاللہ چلے ہو فور دو بیسٹ ہے اسلام علیکم آپ کا کہنا ہے میرا نام بشتر عریف ہے ہیدر آباد مومین ہاکی کے سکرٹری ہوں ابھی میں نے چارج لیا ہے اپنی ہاکی کے لیے کہ ہیدر آباد میں زوال ہوئی تھی ہمارے بوائس سکرٹری ہیں اسوشن کے ہاکی کے انہوں نے بڑی مہنس سے وہاں پہ اس ہاکی کو پر اٹھایا ہے اور آج آپ کو دیکھیں یہ ریزرل نظر آگیا ہے بچیاں آئیے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے بچیاں ڈسٹریک اور نیشنل ریجنل اور پاکسنل لیور پر کھیلیں اچھا بشتر صاحبہ چونکہ آپ سیکرٹری ہیں ہیدر آباد ویمنز ونگ کی اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہاکی میں بلی پولیٹکس ہوتی ہے بڑی پرچیاں چلتی ہیں اور اسی وجہ سے کھیل جو ہے اوپر سے نیچے آگیا ہے آپ چونکہ آفیشل ہیں آپ ذرا خلاصہ کریں ابھی اس بچی سے ہماری بات ہوئی اس نے کہا کہ ہاکی ہزارباد میں آہستہ آہستہ آگیا آ رہی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کو ٹرائلز میں کتنی مشکل کا اور کتنی آسانی کا سامنا ہوا بچیاں آ گئی تھی بہت زیادہ بچیاں آ گئی تھی یا آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ نہیں آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں جی ہاں بلکل کہہ رہا ہے مومن اس کے حوالے سے بڑی ہرڈریس ہوتی ہیں اور پولیٹسٹو بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ گیم کھیلنے آئے فریش ہونے آئے اور اسپیٹ پیدا کریں تاکہ موٹیویٹ ہو اور دوسرا یہ کہ کیونکہ ہم نے کھیل تو ہیلتی ہوتا ہے کہ اس میں آپ بچی آئیں اور آپ کا پتہ ہے موبائل کا کسنا ایشو ہو رہا ہے کس طرح پرابلم ہو رہی ہے تو ان سے بھی دور بھگانا ہے کیونکہ یہ اپورچنیٹی ملی اور آگے بھی ہمیں یہ اپورچنیٹی ملی تو ہم ٹیلنٹ کو نکالیں گے ہمیں کوئی ہرڈریس نہیں اگر ہرڈریس ہیں تو ہم کو دور کریں گے اور انشاءاللہ جو ٹاسک لیا ہے ہم نے وومن ہیدر آباد کے لیے اس کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ادھر ہیدر آباد میں پاکستان لیور پر لڑکیاں کھیلی ہیں میں خود کھڑی ہوں میں پی آئی سے کھیلی ہوں آرمی سے کھیلی ہوں تو میں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ ہیدر آباد میں وومن ہاکی کو آگے بڑھاؤں اور انشاءاللہ ترے میری کوشش ہے کہ پولیٹکس ان کو بھگانا ہے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے جس نام سے یہ ٹیلنٹ ہنڈ ہے پرائم منسٹر کی طرف سے میں چاہتی ہوں کہ وہ جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں اس ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں جن کو ضرورت ہے اپرجنریٹی کے ساتھ موشہ صاحبہ ہم آپ کی خیالات کی خطر کرتے ہوں جس طرح آپ گفتگو کر رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ اسی موٹیویشن کے ساتھ آپ ان بچیوں کو جہاں ہاکی کی طرف راغب کریں گی اور یہ بچی ہیں اچھے کھیل کا مظاہر کریں گی بیٹا آپ کا کیا نام ہے میرے نام بختاور بلوچ ہے بختاور بلوچ کیا بات ہے بختاور ہاکی کی طرف کیوں آگے ہیں کیوں کسی اور کیل میں کیوں نہیں گئی سر کیونکہ ہاکی ہمارا نیشنل گیم ہے اور میں نے جو ہے یہی سے اپنے بیس جو یہی سے بنائی سو میں اسی میں آگے نکلوں گی اور انشاءاللہ آج ابھی ہم نے پرائیم نیسٹر کا ہی نیشنل گیل ہے ہم باہر کھیلیں گے اس گیم کو اور اس گیم کو زیادہ اس کا ملک اس کو آم کریں گے اس گیم کو جیسے ابھی فوٹبال زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہمارے ہمارے پاس اتنی فیمیل کوچیزن ڈیفرن ڈیسٹرکس میں جہاں پی اپورچنیٹی مل جائے تو یہ جو ہم شہباز شریف نے جو ٹیلن ہند کروایا ہے یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور ہماری جو ٹیم ہے وہ بلکل ینگ ہے ایٹین ٹو 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 کی ایجیز میں جو ہے وہ گلز ہیں ڈیفرن 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 ڈیس کی ڈیفرن ڈیسٹرکس پہ کھلی ہوئی کچھ نہیں کھلی ہوئی تو ہم لوگ جو ہماری سیلیکشن ہوئی ہے وہ زیادہ سی پاتے کونسی پوزیشن پہ کھیلتی ہیں سر میں لیفٹ آف پہ لیفٹ آف کھیلتی ہیں پاکستان کا کھلاری یاد ہے کوئی نام اچھا اچھا میرے ساتھ سکھر کی ٹیم کی کھلاری موجود ہیں اور میرے برابر میں بالکل موجود ہیں سکھر ہاکی ٹیم کی کوچ آپ کا نام اریزوانا چاچڑ ریزوانا آپ پاکستان کے لیے بھی کھیلی ہیں تو یہ بتائیں کہ اپنا جو تجربہ ہے کس طرح ان بچیوں میں منتخل کر رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں سکھر میں بہت زیادہ کیمپ اور ٹورنمنٹ کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ ان کو ٹورنمنٹ ملیں اس کی صورت میں یہ ہے کہ یہ بچے گھروں سے نکلیں گے اس ایونٹس میں آئیں گے پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ایکسپیئنس ملے گا کیمپ کی صورت میں ان کو اسکلز اور ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ ان کو میچ کھلنے میں ہیلپ فول کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیلی بیسز پہ تین دن ہم نے ان کے پریکٹس کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تین دن لڑکیوں کے لیے تین دن لڑکوں کے لیے ہم نے وہاں پہ وقف کی ہوئے ہیں یہ لوگ تین دن وہاں پہ مسلسل پریکٹس کرتے ہیں رزانہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر لڑکوں کی ہاکی میں سہولیات کا فقدان ہے ان کو ڈیلی اللہنس نہیں مل رہا ان کو ٹورنمنٹس نہیں مل رہے ہاکی فیڈرشن کے اپنے الگ معاملات ہیں تو آپ لڑکیوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہی ہیں ان کو کس طرح گھروں سے باہر نکال رہی ہیں آپ پاکستان کے لیے کھیلی ہیں اور ان کے گھر والوں کو آپ کس طرح کنونس کر رہی ہیں کہ نئی جی اس کھیل میں ان بچیوں کا فیوچر ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی ہر اروج کا ایک زوال ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے جب بندہ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو پھر کوئی نہیں ہر آ سکتا تو میرا بھی یہی یقین ہے کہ ہماری ہاکی ڈاؤن ضرور ہوئی ہے لیکن ہم آہستہ آہستہ دوبارہ ہم اسی رینک پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا پہلے مقام تھا ہاکی میں ہم اس کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے اور اس کے لیے زہر سی بات ہے ہمیں محنت کرنی پڑے گی جب ہم اچھا کھیل پرفارم کریں گے جس طرح ابھی ایشیا کپ میں ہوا جونئر بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور پورا پاکستان کیا پوری دنیا دیکھتی رہ گئی تو اس کے مد میں ہمیں کچھ سپورٹ پاکستان سپورٹ پورٹ نے کیے تو اسی طرح سے انشاءاللہ مجھے امید ہے پاکستان گورنمنٹ بھی ہمیں آئندہ جو ہے نا اپنے بجڑ میں سے کچھ بجڑ پاکستان ہکی فیڈریشن کو دیا کرے گی جو کہ آگے پھر سندھ پروونس جتنے بھی ہیں اور ڈیویزنز ان تک آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس میں کریں گے باقی دیکھیں بچوں کو کنونس کرنے کے لیے تو دیکھیں ہیلڈ ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیں تو ہیلڈی ایکٹیوٹیز کے لیے بھی ہمیں بچوں کو باہر نکالنا پڑتا ہے کچھ نہ سہی کم سے کم فٹنس اور ہیلتھ کے لیے ہی ہم ان بچوں کو گھروں سے نکال کر یہاں تک لاتے ہیں اور ان کو پریکٹس کرواتے ہیں یہ رزوانت چاچرتی جناب پاکستان کی بینول اکوامی ہوکی پلیئر اور سکھر ہوکی ٹیم ویمنس کی کوچ اور سکھر ٹیم کی کھلاری یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آپ کا ٹام کیا ہے دعا شیک دعا یہ بتائیں کونسی پوزیشن پر کھیلتی ہیں میں لیفٹ آؤٹ کھلتے ہیں تو دعا آپ کی ٹیم کیسی ہے ٹیم کافی اچھی ہے ہم نے کیونکہ کافی زیادہ محنت کیے پریکٹس کیے تو ہم یہی سوچ کر آئیں کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے اپنی پرفورمنس اچھی دکھائیں گے آپ کا کیا نام ہے علیشہ باجوہ یہ بتائیں کہ گھر والوں نے کہا کہ جا کے کھیلو اوکی یا ان کو منانے کے لیے آپ کو بڑے جتن کرنے پڑے نہیں نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے جتن وطن کوئی نہیں کرتے باقی یہ ہے کہ ہمت ہے ہمارے اندر اپنے ماں باپ کو ہم نے دکھایا ہے دیا ہے کہ ہم جائیں گے آپ کا نام خراب نہیں کریں گے بڑھائیں گے باقی بہت اچھا لگتا ہے ہم آتے ہیں ہر شہر کی لڑکی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھ کے خوشی بھی ہوتی اور اپنا جذبہ بھی بڑھتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح آگے نکلیں اور میں نیشنل لیول کی پہر اور کوشش کرتے ہوں کہ ہمیں یہی ہے کہ کنونس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ میں ایک کرنا چاہیے ہوں کہ ہماری بچوں کے لئے کنونسی جائے آپ اسی طرح حمد دکھاتے رہے ہیں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں ہماری بیس پیشز آپ کے ساتھ ہیں آپ کا کیا نام ہے یہ بتائیں کہ ہاکی کیوں کھیل رہی ہیں کوئی اور کھیل میں کیوں نہیں گئی بس جو اچھی لگتے ہوئی کھیلتے ہیں ہاکی کونسی پوزیشن بھی کھیلتے ہیں سینٹر فوروڑ کھیلتے ہیں تو اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہیں یا بول کا انتظار کرتی یا بول لے کر چلتی ہیں سارے کام کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں گھر کے کام بھی کرتے ہیں ہوکی بھی کھیلتے ہیں گھر کے کام نہیں کرتے ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے بڑی بہنیں ہیں نا بڑی بہنوں نے کہا جاؤ تم کھیلو جی گھر والوں سے اجازت ہے چلنے جی کھیلیں آپ کا کیا نام ہے مریم تنیو مریم یہ بتاؤ کہ آپ کی ٹیم کیسی ہے سیلیکشن کیسی ہوئی اور آپ کو کوئی شکایت ہے ہماری ٹیم آشارہ سے بہت اچھی اور سکھر میں نا تین دی ٹرائرز رکھے گئے تھے اس میں اتنی لڑکی آئیں تھی اتنی لڑکی آئیں تھی ان سب میں انہوں نے میچ کلا ہم نے میچ کلا اور اس میں سے سیلیکشن ہوئی پھر ہم یہاں تک آئیں بہت اچھی آپ نے مریم کوئی فون شون تو نہیں کروایا کہ مجھے سیلیک کر لیں اپنی مہنط دکھائی اور مہنط سے یہاں پہنچیں اچھا کھیلتی ہے یہ تو سچی بولے گی اچھا کھیلتی ہے بس اچھا کھیلتے تھا بھی آگئے آپ بڑی ہیں یہ بڑی ہیں یہ بڑی ہیں اب آپ پتہ دیں کہ کیسے کھیلتی ہیں اچھا کھیلتی ہیں ہم سے سینئر ہیں اچھا کھیلتی ہیں اور ان کے ماشاءالہ سے سرویس بھی زیادہ ہے کپتان دنیاں گئی نو نو تو آپ کے بتائیں کہ ٹرائل ٹھیک ہوئے جی جی ٹرائل ہمارے بیسٹ ہوئے ہیں ہافتے میں تین دن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پریکٹیس اچھی ہو گئی ہے اور پریکٹیس کے بعد ہماری سیلیکشن ہوئی ہے تو ہمیں آگئے ہاں کی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور اس قومی کھیل کے حوالے سے جو یہ یوٹ ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام منعقید ہو رہا ہے definitely اس سے پاکستان کے قومی کھیل کو آنے والے دنوں میں ینگ ٹیلنٹ ملے گا اور امید کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان ہاکی جو ہے اس کو اچھا فریش بلڈ ملے گا ہمارے ساتھ پاکستان ہاکی ٹیم کے کچھ پلیئر موجود ہیں یوٹ اولمپک میں پاکستان ہاکی ٹیم کی کوچنگ کرنے والے پاکستان کی سینئر ہاکی ٹیم کے سابق اسسسٹنٹ کوچ محمد علی صاحب اولمپین سمیر حسین جو 2012 لندن اولمپک سے پہلے پاکستان کے ینگست اولمپین تھے 2000 سیڈنی اولمپک میں آپ نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا تھا اور مبشر مختار صاحب جن کا سرسید یونیورسٹی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی سے تعلق ہے جو کھیلوں کے حوالے سے شہر کراچی میں خاصا کام کر رہے ہیں پہلے محمد علی صاحب سے بات کر لیتے ہیں علی کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ اس طرح کے پروگرام منقض ہونا ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہاکی جو ہے وہ چند کھلاریوں تک محدود ہے تو دیفنیٹلی اس ٹیلنٹ ہن یوتھ سپورٹس لیگ سے ہاکی میں پاکستان کو مستقبل میں ٹیلنٹ ضرور ملے گا میں سمجھتا ہوں یایہ صاحب کہ یہ بہت بڑی خوشائن بات ہے پرائن منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ سے نے جو یہ عدف اٹھایا ہے اور بے ہافٹو شاید فاطمہ صاحبہ جو ان کو رنگ کر رہی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایچ سی کے ڈائریکٹر جعوید محمد صاحب ان کی بڑی خوشیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایس ای سلیکٹر ایچ سی نے مجھے اور ہاکی فیڈیشن نے بھی مجھے نامزند کیا ہے تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے یہ بہی بات یہ ہے کہ یہ آل آور جو یہ سپورٹس کی جو ٹیلنٹ ہنٹس نکالا جا رہا ہے ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹس بہت ہے بس یہ ہے کہ اس کا ریوائیول بہتر ہونا چاہیے اور خاص طور پر ہاکی میں جو ہماری جو پرابلمس آ رہی ہیں ہمیں انسینٹیف نہیں ملا جاتا ہمیں نوکلی نہیں ملی جاتی اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک میسید یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ ٹیلنٹ ہنٹ جو ہے یہ کنٹینیوزلی ہونا چاہیے پلیئرز آنے کے بعد وہ پلیئرز جو اچھے پلیئرز ہیں وہ ہمارے ضائع نہیں ہونا چاہیے اور ان بچوں کو وہ ایکٹیوٹیز دینی چاہیے وہ مراد دینی چاہیے جو ہم لوگ کھیلتے ہوئے ہیں اور ہمیں آج میں پاکستان کسٹم میں ایز اے سپریڈنٹ ہوں میں اچھا علی آپ نے بڑی اچھی بات کی میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں جب آپ اس یوت پرگرام میں ٹرائل لے رہے تھے تو کیا آپ کو چمک نظر آئی بچوں کی آنکھوں میں اور جس زمانے میں آپ کھیلا کرتے تھے اولمپین حنیف خان اولمپین اسلاح الدین صدیقی اولمپین شہناش شیخ اولمپین حسن سردار اولمپین سمی اللہ بڑے بڑے نام تھے آپ کے لئے رول موڈل ہوا کرتے تھے آپ نے ان کو دیکھ کر ہاکی کھیلنا شروع کی آج پاکستان کی ٹیم ٹاپ فیفٹین میں نہیں ہے یہ ہمارا بیٹ سائن ہے پاکستان ہاکی کے لیے کہ اگر پاکستان میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی پلیئروں کو اور گراس روڈ کے جو پلیئر اوپر آ رہے ہیں ان کو انسینٹیوز دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ کھیلتے تھے ہم رول موڈلز جیسے آپ نے سب کے نام لیے ہیں اسلاح الدین، حنیف خان، حسن سردار ان کو دیکھ کے ہم نے ہوکی شروع کری تھی اب یہ رول موڈلز اب گراؤنڈوں میں نظر نہیں آتے اگر یہ سارے رول موڈلز اگر گراؤنڈوں میں آنا شروع ہو جائیں حنیف خان ہیں وہ تو عمومن آتے ہیں کہ اچھے میں اسلاح الدین صاحب ہیں جو اس گراؤنڈ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں بہت بڑا نام ہے اسلاح الدین کا تو اور اولمپینز جو ہیں وہ گراؤنڈوں میں آئے ہیں اور آ کے بچوں کو موٹیویٹ کریں بچوں کو کیا نام کے ایڈوائز دیں اور میں آپ کے چینل کے توجہ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بچوں کو جو ٹیلننٹس پورام کیا جا رہا ہے ان کو ضائع نہیں کیا جائے بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب یوت اولمپک میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ رہے ہیں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اولمپین سمیر حسین اسلاح الدین اور ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی اکیڈمی میں آپ کوچنگ کرتے ہیں اور اس یوت پروگرام میں بھی آپ نے اپنی خدمات پیش کی ہیں سمیر ایک ینگ کھلاری کی ایسی ایس نے اولمپک میں آپ نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا تو اب ان بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ہاکی میں سہولیات کا فقدان ہے ان بچوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا چیلنجنگ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو بڑا پوزیٹیوٹی لیں گے کہ ایک پوزیٹیو سائن ہے ان سپورٹس ایکٹیوٹی میں ہے کیونکہ دیکھیں ٹیلنٹ ہٹ کہیں پہ بھی ہو گراسٹوٹ لیول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم بھی اس کا ایک حصہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایڈنٹی فائی کیا جائے ٹیلنٹ چاہے وہ کسی بھی سپورٹس میں ریسنٹلی جیسے ابھی میں کومن دویل گیمز میں کوشت پاکستان ٹیم کا تو اس میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ اسی ٹیلنٹ ہنڈ پروگرام کے تو آپ کا ایک ریسلر جو ہے وہ انٹریڈیوز ہو اور اس نے سلور میڈل لیا تو انفورچنیٹلی ہماری ہاکی میں اس طرح کی ٹیلنٹ ہنڈ سکیم ختم ہو گئی تھی لیکن یہ اچھا ایک یوتھ سپورٹس لیگ کے لیے آسے پرین میسٹر کا یہ ہے جس میں آج جاوید میمن صاحب نے اور شیزہ جو ان کی بیسکلی جو اس کو پورا آرگنائز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور ساتھ میں ایک کریڈٹ گوز ٹو سر سید ہاکی کے جو یونسٹی ہے ان کا بھی ایک ہے اس میں وہ شر مختار انٹرنیشنل پلیئر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہاکی کے اندر جو ٹیلنٹ ہے جو ایڈنٹیفائی نہیں ہوتا اور آج سب سے اچھی بات ہے کہ آج میڈیا بھی اور آپ جیسے لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ہاکی کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہاکی کو دوبارہ ریوائیب ہو تو یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں یہ ایک کاوش ہے بہت شکریہ سمیر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مباشر مختار صاحب کیونکہ آپ خود بھی ایک ہاکی کے پلیئر رہے ہیں تو بینگا ہاکی پلیئر رہے ہیں ان نوجوانوں کو یہ جو موقع مل رہا ہے اس سے آپ کتنے خوش ہیں یا یا بھائی بلکل صحیح بات ہے یہ ٹیلنٹ ہنڈ کی جو تھی نا یہ بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا آج جب جس مقام پہ آج ہم پاکستان کی پوزیشن ہے اٹھارویں نمبر پہ اگر یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ ٹیلنٹ ہنڈ کے پروگرام چل رہے ہوتے تو آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج ہم ستر ویں اٹھارویں پوزیشن میں نہیں ہوتے ہمارے پاس لوٹ ہوتی پیچھے آج ہمارے پاس گنتی کے پینتیس چالیس لڑکے جونئر سکینئر کے موجود ہیں اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ہاکی نہیں ہو رہی ہے گراس پلوٹ لوے ویل پہ جس کو ہم کہتے ہیں سکول کالیزر ہاکی نہیں ہو رہی ہے اب ہم نے دوبارہ سے ہم لوگ تمام ریجنز میں گئے ہیں جس میں میں پرائم میسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام کو رنگ کیا ہے میڈم شہدہ فاطمہ خواجہ جو اس کو لیٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ پر جعوید علی محمد صاحب جو اچھ اسی کی ڈائیکٹر ہیں انہوں نے ہمیں ادائی دی دی کہ اپنے تمام ریجنز میں جانا ہے اور ہم نے تمام ریجنز میں جا کے سیلیکشن کمیٹی کے ساتھ جا کے ہم نے ٹرائل لیے ہیں اور کوشش کیے کہ جو بیس ٹیلنٹ موجود ہے سندھ کا وہ ہم نکالیں اور اس کو ہم شو کریں کہ یہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا مبشر مختار صاحب یہی جناب آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ٹیلنٹ ہنڈ یود ہاکی پروگرام کی حوالے سے کراچی اور پاکستان کا ایک بڑا شہر جہاں پر پاکستان کے اُبھرتے ہوئے ہاکی ٹیلنٹ کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے پاکستان کے مختلف صوبوں سے ٹیمیں یہاں پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اور اس حوالے سے آج کی ہماری یہ کعوش آپ کو کیسی لگی ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں اسکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے ہیں سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات